بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں قرآن مقدس کو دیکھ کر پڑھنا یہ کیسا ہے؟ خاص طور سے عرب ممالک میں ہندوستان میں کم ہوتا ہے باہر ممالک میں یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے اور ابھی حال ہی میں ایک مولانا صاحب جو فتنہ لگانے والے ہیں ان کا کام ہی ہی ہوتا ہے جب امت میں انتشار ہو امت میں پریشانیاں ہو اس وقت آ کر وہ یہی بیان دینے لگتے ہیں اختلافی بیان الٹا سیدھا کرنے لگتے ہیں ان کا دماغ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے تو میں ان کی بھی بات یہاں پر واضح طور پر ان کی دلیل کا جواب بھی رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھیں نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یعنی حنفی مسلک کے مطابق نماز فاسد ہو جاتی ہے نماز ہی نہیں ہوگی جیسا کہ البحر الرائق میں اور بدائیو سنائی میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں اب اس سے آپ یہ دھوکہ مت کھائیے گا کہ یہ مسلک جو نماز فاسد ہونے کی بات ہے جو منع کرنے کی بات ہے یہ صرف اور صرف ہنفیوں کا مسلک ہے یہ مت سمجھئے گا یہ دھوکہ مت کھائیے گا اسی لئے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں امام حسن رحمت اللہ علیہ امام ابو عبد الرحمن امام ابن حضم اور حضرت مجاہد اور اسی طرح حضرت ابراہیم حضرت سعید بن مسیب ان کا بھی یہی مسلک ہے ان کے علاوہ کئی بڑے بڑے علماء محدسین فقہا کا بھی یہی مسلک ہے جو ہنفیوں کا مسلک ہے اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کا ایک ذہن بنا دیا جاتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ مسلک صرف ہنفیوں کا ہے اور سب اس کے خلاف ہیں ایک ذہن بن جاتا ہے اسی لئے میں اس کی بھی یہاں وضاحت کرنا ضروری سمجھ رہا تھا رہی یہ بات کہ ہنفی جو کہتے ہیں کہ ناماز فاسد ہو جائے گی ان کے پاس کیا دلیل ہے اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بلکل جائز ہے اس کا کیا جواب بنے گا وہ بھی ذرا سمات فرمائیں سب سے پہلی بات بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سلو کما رؤیتمونی اسلی یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 631 پھل کھول کر دیکھئے گا اللہ کے رسول نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں ایک لمبا واقعہ ہے اسی کے یہ جملہ ہے کیا فرما رہے ہیں فرما یہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے نماز پڑھو اب دلیل کیا بن رہی ہے کیسے اس سے جو ہے استدلال کیا جاتا ہے وہ سمجھئے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی قرآن دیکھ کر نماز میں نہیں پڑھا ہے ہاں قرآن حبز کر کے پڑھنا یہ ثابت ہے آپ کو معلوم ہوگا آخری رمضان اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم کا جو تھا جبریل امین وہ جو ہے اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن سنا کرتے تھے اور اللہ کی رسول قرآن سنایا کرتے تھے تو یہ ایک لمبا واقعہ بھی ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے اللہ کی رسول بغیر جو ہے اس کے قرآن سنا رہے تھے قرآن دیکھے حبز قرآن سنا رہے تھے اسی لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی رسول کے طریقے کو دیکھیں کیونکہ خود اللہ کی رسول بتا رہے ہیں جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو تم بھی ویسے ہی نماز پڑھو لہذا ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھیں بغیر قرآن دیکھیں یہ ہے سو چوالیس پہ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام یہ قرآن کی آیت بلکل اس پہ واضح دلیل ہے اس میں یہ کہاں جا رہا ہے کہ اپنا چہرہ وج کا لفظ استعمال ہو ہے یاد رکھیے گا وج چہرہ قبلے کی طرف رکھا کرو لیکن جب آدمی قرآن کھول کر نماز میں پڑھنے لگے گا روخ تو قبلے کی طرف ہے لیکن توجہ اور اس کا چہرہ یہ قرآن کی طرف ہو جاتا ہے قرآن کی طرف دیکھنے رکھتا ہے اگر قرآن نیچے رکھا ہوئے تو قرآن کی طرف نیچے قرآن کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے ایک طریقے سے یہ بھی اس کے خلاف ہے اسی لئے چاہیے کہ ہم ایسی حالت میں ایسے وقت میں قرآن دیکھ کر نیپ پڑھیں دوسری دلیل تھی میری تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کو ایک صحابی کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں پھر آگے کیا فرما رہے ہیں اس کا جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فَإِنْ كَانَ مَاكَ قُرْآنٌ فَقْرَعْ بِهِ وَإِلَّا فَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا وَكَبِّرْهُ وَحَلِّلْهُ یہ حدیث جو ہے ابو دعوت شریف میں ترمی شریف میں اور امام ترمی فرماتے ہیں وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ اللہ کی رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تمہیں قرآن یاد ہے نماز میں تو قرآن پڑھو ورنہ تم الحمدللہ کہا کرو اللہ اکبر کہا کرو لا الہ الا اللہ کہا کرو اللہ کی تعریف کر دیا کرو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں نماز میں قرآن کا پڑھنا کیا ہے ضروری ہے یا نہیں ہے بلکل ضروری ہے قرآن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی تو پتا چلا اللہ کے رسول یہ سکھا رہے ہیں جب تمہیں قرآن یاد نہیں ہے تو تم اللہ کی تعریف کر دو الحمدللہ کہہ دو اللہ اکبر کہہ دو لا الہ الا اللہ کہہ دو یعنی تسبیح پڑھنے کی بات کر رہے ہیں یعنی اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں جب قرآن یاد نہیں ہے تو یہ کام کر لو جبکہ نماز میں قرآن کا پڑھنا ضروری ہے اگر قرآن کسی کو یاد نہیں تھا اللہ کے رسول یہ سکھا تھے اگر قرآن یاد نہیں ہے تو تم جو ہے دیکھ کر پڑھ لیا کرو کیونکہ بغیر قرآن پڑھے نماز تو آپ کی نہیں ہوگی تو پتا چلا یہاں پر جو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کے رسول جو یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے یاد نہیں ہے تو تم جو ہے اس طرح اس طرح یہ تکبیر وغیرہ کہلو اب اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے صاف طور پر یہ سمجھ میں آ رہی ہے نماز میں اگر قرآن دے کر پڑھنا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول یہ کہتے قرآن یاد نہیں ہے تو دے کر پڑھ لیا کرو لیکن کہہ رہے ہیں قرآن یاد نہیں ہے تو اس قرآن کے پڑھنے کی فرضیت کو اللہ کے رسول ساقد کر رہے ہیں سوچنے کی بات ہے اسی طرح ایک اور دلیل آپ کو بتا دوں جیسا کہ فتح الباری میں یہ واقعہ لکھا ہے یہ بات لکھی ہے اور اس کے تمام رجالہ سقات تمام کے تمام راوی صحیح ہیں سقہ راوی ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے ایک جو ہے تابعی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ یہ سجدے میں جب قیام میں رہتے تھے کھڑے رہتے ہیں نماز میں اس وقت سجدے کی جگہ کو دیکھنا پسند کرتے تھے اسی لئے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا بہتر ہے مناسب ہے مستحب ہے بعض علماء نے سنت تک قرار دیا ہے اب اگر آدمی قرآن نماز میں دیکھ کر پڑھے گا کدھر دیکھے گا قرآن کو دیکھے گا یا سجدے کی جگہ کو دیکھے گا ایک طریقے سے حدیث کے صحابہ کے عمل کے سری خلاف ہے کیونکہ حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے صحابہ کا عمل یہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ وہ صحابہ جو ہے اللہ کی رسول کو دیکھا کرتے تھے پھر وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے کیا کرتے تھے سجدے کی جگہ کو دیکھتے تھے اس کو مستحب سمجھتے تھے اور یہ اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں ہے میں صاف صاف آپ کو بتاتا ہوں حدیث میں آتا ہے تعاہدو القرآن یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر پانچ سہ جار تیتیس کھل کر دیکھئے لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکراہی ہے اللہ کے رسول رشاد فرما رہے ہیں قرآن کی حفاظت کیا کرو اب اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن دیکھ کر پڑھنے کا معمول بنا لیں گے سب کو کہیں گے چلو قرآن یاد نہیں ہے دیکھ کر پڑھو تراوی میں قرآن دیکھ کر سناو تو اب یہ بن جائے گا کہ کوئی حافظ بنے گا ہی نہیں کہاں گنے چنے مطلب دو چار آدمی پوری دنیا میں ملیں گے جو حفظ کریں گے ورنہ تراوی سنانے کے لئے حفظ کرتے ہیں قرآن کی حفاظت کرتے ہیں تراوی میں قرآن یاد کرتے ہیں اور ایک طریقے سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے قرآن کو حفظ کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے تو اب پتا چلا کہ اگر عام نمازوں میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کی بات ہو جائے گی بہت کم آدمی ایسے ملیں گے جو قرآن کو حفظ کیا کریں گے یاد کیا کریں گے تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی پتا چلا یہ جو آج کل بلکل مطلقا یہ کہہ رہے ہیں قرآن تم دیکھ کر پڑھ سکتے ہو یہ قرآن کی حفاظت کے خلاف ہے قرآن کے جو ہے اصل مقصد کے خلاف ہے قرآن کی حفاظت میں جو اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ میں ہی حفاظت کروں گا تو اللہ تعالی اتر کے آئیں گے حفاظت کرنے اللہ تعالی زریعہ بنائیں گے حفاظت کا صحیح مطلب اس کا یہی ہے میں ہی جو ہے بلکہ زریعہ بنا رہے ہیں حفاظت کے لیے اور آج تم اسی زریعہ کو توڑ رہے ہو ختم کر رہے ہو سوچنے کی بات ہے ایسے لوگوں پر لانت ہونی چاہیے جو قرآن مقدس کی حفاظت کے جو ہے اصل بنیاد جو ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اب ایک اور چیز بتا دوں جب لانت کی بات آ گئی پھر سوال یہ اڑتا ہے بڑے بڑے علماء نے بھی جو ہے کہا ہے کہ تم قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہو کیا وہ بھی لانتی ہیں وہ بھی آگے بتاؤں گا ابھی آپ کو سنیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یاد رکھئے کہ نماز میں جب ہم قرآن دیکھ کر پڑھیں گے تو بار بار صفحہ بھی پلٹنا پڑے گا قرآن کو بار بار ادھر ادھر دیکھنا بھی پڑے گا ہم کو اس صورت میں اب یہ ہوگا کہ جو نماز میں خصو خضو اور سکون یہ سب چلا جائے گا پورا دھیان قرآن کی طرف رہے گا اب یہ صفحہ ختم ہوا اس صفحے کو پلٹوں گا ادھر پلٹنے میں لگا حرکت کرنا پڑے گا ہاتھ ہلانا پڑے گا یہ سب ایک طریقے سے خصو خضو اور سکون کے خلاف بھی ہے جبکہ نماز میں سکون اور خصو خضو کا حکم دیا گیا ہے سری حدیث موجود ہے اب ذرا میں اور واضح کر دوں آپ کو کہ جیسا کہ ایک چیز اور بتا دوں ابودعود صریف میں نصائی صریف میں ایک اور دلیل پیش کر رہا ہوں ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں قرآن جو ہے حفظ کر سکوں قرآن کو یاد کر سکوں قرآن یاد کر نہیں پا رہا ہوں اب میں نماز کیسے پڑھوں گا صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس کی جگہ تکبیر کہلو اللہ اکبر کہلو الحمدللہ کہلو یعنی تسبیحات پڑھ لیا کرو تو پھر یہی سوال اڑتا ہے کہ اگر نماز میں قرآن پڑھنا ضروری تھا تو اگر قرآن یاد نہیں کر پا رہے دیکھ کے پڑھ لو لیکن جب قرآن یاد نہیں کر پا رہے ہیں صحابی رسول اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کر لو یعنی قرآن کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں قرآن کی تلاوت کو وہاں کہہ رہے ہیں کہ تم سے ساکت ہے قرآن کی تلاوت پتہ چلا کہ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے تب ہی تو ہے ورنہ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ تم دیکھ کر پڑھ لیا کرو اگر یاد نہیں کر پا رہے ہو سمجھنے کی بات ہے اسی طرح اور ذرا واضح کرتوں جو ذرا دلیل دیتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے سب سے پہلی بات جن علماء نے جیسے کہ امام مالی کے رحمت اللہ علیہ ہیں اور امام شافعی ہیں ان کا بھی نام آتا ہے لیکن وہ بھی مطلب ان کے بھی دو قول جو ملے ہیں یہ بھی میں واضح کر دوں اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کا مسئلہ بھی ہے کہتے ہیں کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے میں کہنا چاہتا ہوں جو آج کل بیان دے رہے ہیں اٹھ پٹھنگ بیان دے رہے ہیں فتین مولوی میں ان کو فتین مولوی نام رکھتا ہوں جو امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں وہ بھی مشکل کے وقت میں ایسے وقت میں جب امت پریشان ہے پھر یہی اختلافی مسائل چھڑ کے امت میں پھر ایک دو گروہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے سمجھئے جو حضرات اجازت دیتے ہیں وہ بھی متلقن اجازت نہیں دیتے ہیں وہ اس وقت اجازت دیتے ہیں جب اضطرار کی حالت ہو جائے ورنہ وہ بھی اس کو ناپسند سمجھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہودیوں سے غیر مسلموں سے مشابہت ہے یہودی جو ہے جو ہے ان کے جو ہے ان کے پاس جو کتاب ہے بائبل وغیرہ ہے اس کو وہ دیکھ کر پڑھا کرتے ہیں اسی لئے ان سے تشبو ہے یہ علماء بھی منع کرتے ہیں تو پتا چلا یہ جو آج کل متلقن کہتے ہیں کہ پڑھ لو پڑھ لو قرآن دیکھ کر پڑھ لو تعلیم دے رہے ہیں سوچئے ایک ہے جائز ہونا جائز ہونا ایک الگ بات ہے ایک ہے تعلیم دینا کہ ہاں اگر ایسا نہیں ہے تو تم ایسا پڑھ سکتے ہو کوئی بات نہیں پڑھ لیا کرو یہ تعلیم دینا یہ بہت خطرناک چیز ہے تعلیم دینے میں اور جائز ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اللہ کے رسول گریبان کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیث سے تو آج سے یہ تعلیم دیا کرو کہ جب بھی تم نماز پڑھو اپنے جو ہے گریبان کو اپنے جو ہے شارٹ کے بٹن وغیرے کو کھول دو پھر نماز پڑھو کیوں اس لیے کہ وہ جائز ہونے کے لیے جواز کے جواز کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول سے ثابت ہے تو ایسے ہی لیکن اس کی تعلیم نہیں دی جائے گی کہ تم اس کو کھول کے نماز پڑھو ایسے ہی جن علماء نے جائز جو ہے کہاں ہے وہ بھی تعلیم نہیں دیتے تھے وہ مجبوری کی حالت میں جائز قرار دیتے ہیں لیکن یہ آج کے بیٹھے ہوئے جو ہے مولوی پھر تین مولوی یہ کیا کرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی پڑھا کرو جب یاد نہیں ہے دیکھ کے پڑھ لیا کرو کوئی بات نہیں مطلقا سوچئے غور کرئے میری بات پہ رہی یہ بات کہ وہ جو حدیث ہے بخاری میں تعلیقا ذکر ہے جس میں حضرت زکوان رضی اللہ تعالی عن نماز پڑھایا کرتے تھے قرآن دیکھ کر بخاری کی روایت ہے اب کیا اس کا مطلب بنے گا صاف مطلب ہے جیسا کہ اللہ معینی رحمت اللہ علی نے بھی اس کا جواب صاف صاف دیا ہے اسی طرح بدائیو سنائی میں اس کا جواب بہت بہترین انداز میں لکھا بھی ہے وہ میں آپ کو واضح کر دوں وہ یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت زکوان جو ہے وہ امامتی کیا کرتے تھے قرآن دیکھ کر پڑھا کرتے تھے اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اس کی وضحات نہیں ہے اس کا یہ مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ وہ قرآن آج کے طور میں بھی دیکھئے گا حافظ صاحب جب قرآن پڑھا رہے ہیں تراوی پڑھا رہے ہیں تو چار رکعت میں چھے رکعت میں کبھی کبھی ان کو ضرورت پڑھ جاتی ہے وہ جب بیٹھتے ہیں چار رکعت میں جلسہی استرہت میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر کچھ دیر کے لئے قرآن دیکھ لیا کرتے ہیں قرآن دیکھ کے ذرا سے دماغ میں ذہن میں رکھ لیتے ہیں پھر نماز شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ حضرت زکوان وہ قرآن بیچ میں بیٹھ کر دیکھ لیتے ہو اور پھر نماز پڑھاتے ہو اسی کو جو دیکھنے والے ہیں راوی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں قرآن دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے قرآن دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے نماز شروع کرنے سے پہلے قرآن دیکھ لیتے تھے پھر نماز پڑھاتے تھے یہ تو سامسام بات ہے اس میں کوئی گول مول بھی نہیں ہے اور یہ بات زیادہ بہتر ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مطلب نہیں لیں گے پھر کئی روایتوں کا کئی مسئلوں کے خلاف کئی اصولوں کے خلاف ہی حدیث چلی جائے گی آپ بتائیے حدیث میں ٹکراؤ پیدا کر کے حدیث کو رد کرنا بہتر ہے یا حدیث کا ایسا معنی بیان کرنا کہ جس میں حدیثوں میں آپس میں تطبیق ہو جائے کوئی جھول مول لے رہے یہ بہتر ہے کیا بات بہتر ہے آپ ہی فیصلہ کریے رہی یہ بات جو حضرات جائز قرار دے رہے ہیں مطلقا ان سے میرا سوال ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیکھ کر پڑھا ہے ایک بار بھی ثابت کر دیجئے کسی صحابی نے قرآن دیکھ کر پڑھا ہو سراحتا یہ ثابت کر دیجئے ثابت نہیں کر سکتے لیکن دعویٰ کریں گے ہم حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں ہم حدیث سے مسئلہ بیان کرتے ہیں بلکل ڈٹ کے بیان کریں گے جیسے واقعی میں حدیث سے بیان ارے حدیث کے خلاف تمہارا عمل جا رہا ہے دعویٰ حدیث پہ سوچئے یہ کیوں اس لیے کہ بھولے بھالے مسلمان جو ہیں وہ حدیث کا نام سن کر فوراں دماغ اپنا چینج کر لیں گے فوراں بھٹک جائیں گے بس حدیث کا نام لینا ہے کام حدیث کے مطابق نہ ہو یہ سمجھنے کی بات ہے یہ ہے دھوکہ دینے کا ان کا طریقہ اس کو سمجھئے گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور شریعت کا مکمل پابند بنائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں